بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مہندی لگانے کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتائیں گے مہندی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں اس بارے میں مکمل تفصیلات جارنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو مہندی لگانا عورت کی زینت ہے اور آج سے کچھ سال پیچھے کے زمانے کو دیکھا جائے تو عورتوں میں مہندی لگانا عام ہوا کرتا تھا لیکن آج کل کے دور میں مہندی کو صرف تقریبات پر ہی استعمال کیا جاتا ہے یا مخصوص تہواروں پر حالانکہ مہندی لگانے کے بارے میں مختلف احادیث میں بھی ترغیب ملتی ہے اس لیے ہماری وہ بہنیں جو کہ مہندی کا استعمال نہیں کرتیں یا مہندی کو پسند نہیں کرتیں تو وہ بہنیں آج کے ویڈیو کو غور سے سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے دوستو اگر کچھ سال پہلے کی بات کی جائے تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو سرخ کرنے کے لیے مہندی لگایا کرتی تھی لیکن آج کل پہلے زمانے کی طرح عورتیں محض ہاتھوں کو رنگنے کے لیے مہندی نہیں لگاتی بلکہ ترہ ترہ کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں تو یاد رہے کہ اس بارے میں فقہہ کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پہروں میں مہندی لگانا جائز ہے اور اس میں ہر طرح کی ڈیزائننگ بھی درست ہے البتہ ڈیزائننگ میں کسی جاندار یا مورتی وغیرہ کی تصویر نہ بنائی جائے لیکن یاد رہے کہ عورتیں صرف شوہر کے لیے مختلف ڈیزائننگ کی مہندی لگائیں غیر مردوں کے لیے نہیں دوستو مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا عورتوں کی زینت ہے مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جسے عورتیں استعمال کرتی ہیں چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رواید کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہیجڑہ لائیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگا رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس نے ایسا کیوں کیا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح یہ عورتوں سے مشابعت اختیار کرتا ہے یہ سن کر فرمایا اسے مدینہ کی آبادی سے نکال کر نقی کے علاقے میں چھوڑاؤ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے قتل نہ کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نمازی حضرات کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے باروایت سنہ نبی دعوت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت ہے اور مرد حضرات کو اس کی اجازت نہیں ہے اس کی ممانعت کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوئی ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد حضرات کو زافران لگانے سے منع کیا ہے باروایت صحیح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رنگنے کی ممانعت ہے ہاں بطور دواء مہندی استعمال کی جا سکتی ہے بطور دواء استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو زخموں پر مہندی لگانے میں حرج نہیں لیکن بطور فیشن مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں رنگنہ مردوں کے لیے جائز نہیں لہٰذا شادی کے موقع پر مرد حضرات کو مہندی کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملاجزہ فرمائے کہ عورتوں کو تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مہندی استعمال کریں اور خاون کی خوشی کے لیے کریں تو زیادہ عجر ہے جبکہ غیر محرم کے لیے زیب و زینت کرنا حرام ہے مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مہندی کا استعمال کریں آئیے اب آپ کو بالوں میں مہندی اور غذاب لگانے کے بارے میں چند احکامات بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بالوں میں غذاب لگانا جائز ہے یا نہیں تو اس بارے میں حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو خود بھی غذاب لگاتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے اسی طرح خلفہ راشدین رضوان اللہم اجمائین بھی اپنے صفیت بالوں کو رنگا کرتے تھے شریعت اسلامیہ میں سیاہ غذاب ممنوع اور حرام ہے بخاری شریف اور مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے پاس آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے ایک بال نکالا جس کو مہندی اور قتم کا خساب لگا ہوا تھا یاد رہے کہ قتم ایک ایسی بوٹی ہے جو نرم زمین میں اگتی ہے اس کے پتے زیتون کی پتوں کی طرح ہوتے ہیں چرحی وغیرہ پر چڑھ کر بلند ہوتی ہے مرچ کے دانے کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے اس کے اندر گھٹلی ہوتی ہے جب اسے کوٹا جائے تو سیاہ رنگ ہو جاتا ہے مسند احمد نیسائی اور ابو دعوت شریف کی روایات میں ابو رمشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑی مبارک کو مہندی لگائی ہوئی تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کا غزاب لگاتے تھے میں بھی یہی پسند کرتا ہوں دوستو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزاب لگایا جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ظاہر حدیث میں ہے اور جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد خزاب لگایا ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبکہ نسائی کی روایت میں پس بہو یعنی تم رنگوں کے الفاظ بھی ہیں اور روایت میں غزاب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کیسا غزاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور کس رنگ کو مانا فرمایا جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کے بوڑھے افراد جن کی دھاڑیاں سوفید تھیں ان کے پاس آئے تو فرمایا اے انسار کی جماعت دھاڑیاں سرخ کرو اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو اور ترمزی ابن ماجہ کی روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جس چیز کے ذریعے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو ان میں سے سب سے اچھی مہندی اور قتم ہے اور ابو دعوت کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس نے مہندی کا غزاب لگایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس قدر اچھا ہے پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور قتم میرا کر لگایا ہوا تھا فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے پھر ایک آدمی گزرا جس نے زرد غزاب لگایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان سب سے اچھا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں فتح مکہ والے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو کحافہ کو لایا گیا ان کا سر اور داڑھی صفامہ سفید پھولوں کے درخت کی طرح سفید تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو بدلو اور سیاہی سے اجتناب کرو شارعہ مسلم میں امام نوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسحی کول کے مطابق سیاہ غزاب حرام ہے یہ بھی کہا گیا کہ سیاہ غزاب مقروع تحریمی ہے مختار کول حرمت کا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ غزاب سے بچو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور عورتیں مہندی کا استعمال کریں اور مردوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں البتہ بالوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور کالا غزاب استعمال کرنے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور دوستو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بلیک کلر کا استعمال کرتے ہیں اپنے سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے یا نہیں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ